کیا جنرل کمر جاوید باجوا ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اگر وہ جا چکے ہیں تو کیا ان کی تصاویر بھی کسی کے سامنے آ چکی ہیں اپنے آخری خطاب میں اور کمان کی تبدیلی کی تقریب کے دوران سابق آرمی چیف جنرل اٹائٹ کمر جاوید باجوا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں عہدہ چھوڑتے ہی گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن فوج سے میرا روحانی رابطہ اور رشتہ برقرار رہے گا اس پر اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اور کومنٹ کرتے ہوئے معروف صحافی عمران ریاض خان کی جانب سے فوری طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر کسی ایسے ملک چلے جائیں گے جو محفوظ ہوگا کیونکہ پاکستان تو رہنے کے قابل رہا ہی نہیں ہے ایسے میں اب عمران ریاض خان کی جانب سے ہی ایک نیا دعویٰ کیا گیا ہے جو کہ انتہائی حیران کن بھی نظر آ رہا ہے عمران ریاض خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے بھائی عرشد شریف کی تصاویر جاری کی گئی جب وہ ائرپورٹ سے روانہ ہو رہے تھے خاص طور پر ملازمین کو استعمال کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج نکلوائی گئی اور پھر ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا تاکہ عرشد شریف کو ڈرپوک ثابت کیا جا سکے اور ان کی تضحیق کی جا سکے عمران ریاض خان نے کہا کہ کیا جیسے عرشد شریف کی تصویریں چند ملازم صحافیوں کے ذریعے تضحیق کے لیے پھیلائی گئیں کیا ایسے ہی جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا اور ان کی فیملی کی ائرپورٹ سے بیرون ملک روانگی کی تصویر پھیلائی جائیں گی ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے کیا اپنا عہدہ چھوڑتے ہی اگلے ہی روز جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا نے باہر کا سفر شروع کر دیا اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے اس حوالے سے اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان میں ان کے خلاف جو اساسوں کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی اس پر کوئی کاروائی کی جانی تھی یا پھر وہ اس سے پہلے ہی بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی فوجی قیادت پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ عہدہ چھوڑنے کے بعد پاکستان رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا پر بھی اس سوال اٹھایا گیا ہے جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا نے اپنی تقریر میں خود بھی اس جانب اشارہ کر دیا تھا کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا یعنی اب وہ نہ تو کہیں کسی تقریب میں نظر آئیں گے اور نہ ہی لوگوں سے زیادہ ملے جلیں گے اس پر سوشل میڈیا بارت سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی یہ خبر سچ ہے یا پھر محض صحافیوں کی تصاویر اس لیے ٹویٹ اور ری ٹویٹ کی جاتی ہیں تاکہ انہیں نقصان پہنچا جا سکے اور ان کی تضحیق کرنا مقصود ہوتا ہے